اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ جلدی سے آپ کے سامنے ہی ہے اس کو پریس کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو میرا سب سے پہلے ملے اچھا تو آج کا ویلاغ میں شام سے ایوننگ سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور اس میں سب سے پہلے میں ریڈ ساس پاستہ بناوں گی جس کو میں بیک کروں گی اور بیک کرنے سے جو ہوتا ہے یہ کچھ زیادہ ہی اچھا اور ٹیسٹری ہو جاتا ہے اچھا تو میں نے سب سے پہلے کیا کر رہا تھا یہ پاستہ دو قسم کا لیا تھا میں نے ایک سپیکٹی لیا تھا اور ایک میں نے پاستہ لیا تھا دونوں کو ساتھی بوائل کر لیا تھا نمک اور آئل ڈال کے اچھا یہاں میں نے ایک ٹی سپون کے برابر آئل لیا ہے اور اس کے اندر بھاری گارلک کٹ کے اور اس کو بھی چاپ کر کے مطلب اس کو بھی میں نے ساتھ کر لیا ہے ساتھ کرنے کے بعد اس میں چکن کے جو کیوبز میں نے کٹے تھے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تو چکن کو کلر چینج ہونے تک میں اس کو اچھی طرح پکاؤں گی جب اس کا کلر وائٹ ہو جائے گا اس کے اندر پھر یہ تندوری مسالے کا ایک ٹی بل سپون کے برابر میں ڈالوں گی اور آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کا ہے تو ڈالیں میں نے کمپنی کا نام نہیں لیا یہاں پر اچھا اس کے بعد میں نے آدھا لیمن کا جوز بھی ڈال دیا ہے جو اتنی چکن کے لیے کافی تھا یہ اس کے بعد میں نے ایک ٹی سپون کے برابر یہ کالی مرچے ڈالیں جو کٹی بھی تھی اور اس کا بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد میں نے یہ پاستہ سوس تھا میرے پاس تو یہ ڈال دیا میں نے اور اس کے لیے اس میں ڈالنے سے اس کا جو ٹیسٹ تھا وہ بہت زبردست ہو گیا تھا کیونکہ اس کے اندر میں نے کوئی ٹی مارٹر وغیرہ کچھ نہیں ڈال لیتے اور دو چکن کیوبز ڈال دیا میں نے اس کے اندر اور اس میں ایکسٹرہ میں نے کوئی بھی سالٹ نہیں ڈالا کیونکہ اس میں چکن کیوبز میں جو ہوتا ہے ایکسٹرہ نمک ہوتا ہے اچھا اس کے بعد جو میں نے یہ سویا سوز ڈالا ہے اس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے اس لئے نمک الگ سے سیپریٹ سے نہیں ڈالا میں نے ایک ٹی سپون کے برابر ڈال دیا تھا یہ میں نے اور اس کے بعد جو پاستہ میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا وہ مکس کر دیا اچھا اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا تھا اور مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ میں نے ہرادنیا نہیں ڈالا ہے بلکہ یہ پاسلے ڈالا تھا میں نے پاسلے کا جو فلیور ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور خجبو بھی بہت اچھی آتی ہے اچھا یہ چیڈر چیز کے ثری سلائس رکھے تھے میرے پاس تو وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی یہ میلٹ کر دیا اس کے اندر ڈال کے اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے پانی نہیں ڈالاتا بلکہ دودھ کا آدھا کب ڈال دیا تھا جو کہ دودھ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک سافٹ نیس آ جاتی ہے اور یہ ڈرائی نہیں ہوتا اور اس کے بعد میں نے یہ موزریلہ چیز ڈال دی تھی جو کہ میں نے بھرپور طرح سے ڈال دی تھی کیونکہ بچوں کو چیز بہت پسند ہے اس وجہ سے میں نے چیز زیادہ ڈال دی تھی کہ اوون میں جا کے جب یہ بیک ہوگا تو اس کا ٹیز بہت اچھا ہو جائے گا اچھا بچوں کو چیز بہت پسند ہے تو اس لیے میں نے پورا پیکٹی ڈال دیا اس میں سے مطلب کنجوسی نہیں کری میں نے اچھا یہ بھی بچوں کی فرمائش پہ میں نے چیٹوز کو پورڈر بنایا پورڈر بنا کے پھر اس کے اوپر ڈال دیا کہ بچے کہہ رہے تھے کہ ممہ اس کو بھی ڈال دیں کہ اس بہت مزے کا ہو جائے گا یہ تو میں نے کہے چلو اس کو بھی میں نے ڈال دیا بچوں کے کہنے پر اور اس کے بعد اوریگینو ڈال دیا تھا اوریگینو کا تو فلایور سب کوئی معلوم ہے کہ کتنا زبردست فلایور اور خوشبو اس کی اچھی ہوتی ہے تو اس لیے یہ ڈال دکے اور اب اس کو پہلے سے میں نے پری ہیٹ کیا ہوا تھا اور اس کو صرف دس منٹ کیوں کہ سب پکا ہوئے سب چیز پکی ہوئے خالی ہم کو چیز میلٹ کرنی تھی تو اس لیے اس کو دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھا اور اب دیکھیں میلٹ ہوگے کتنی اچھی مطلب نظر آ رہی ہے جب نکال رہے ہیں تو بچے تک خوش ہو گئے تھے کہ چیز بھی ساتھ ساتھ اس نے میلٹ ہوئی بھی آئی بھی تھی بس یہی جو شوق ہے نا بچوں کو یہی والا کہ اس طرح چیز آتی ہے تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے تو یہ پاسٹا تو چلو ختم ہو گیا بہت شوق سے بچوں نے کھا لیا اور اگر آپ لوگوں کو بھی یہ پسن آیا تو آپ فیڈ بیک اس کا ضرور دے گا کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کس طرح لگا اور بنائیے گا ضرور بنائیں گے تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح کا ٹیسٹ تھا اس کا اور یہ دس پندہ منٹی لگے تھے ماشاءاللہ ختم ہونے میں کیوں کہ سب کو پسند ہے تو سب نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو ختم کر دیا تھا جلدی جلدی سے کھا کے اور یہ گرم ہی پاسٹا بھی جو ہے نا یہ گرم ہی اچھا لگتا ہے اچھا پاسٹا تو ختم ہو چکا تھا اس کے بعد پھر نیکس ڈے کا تھا بھلوگ وہ بھی میں نے ایوننگ میں شروع کر رہا تھا چار پانچ گھنٹے کے لیے میں نے یہ ماش کی ڈال ایک کپ لے کے بھگو دیا تھا جو اچھی طرح سے بھگ گئی تھی پھر اس کو میں نے جگ میں ڈالا اور ایک ٹی سپون میں نے بیکنگ سوڑا ڈالا آدھا کپ پانی کا ڈالا اور ایک ٹی سپون میں نے نمک کا ڈالا اور اس کے اندر ایک ہی ٹی سپون میں نے لال میرچ پورڈر کا ڈالا اور کشنی ڈالا اور اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کر کے نکال لیا نہ اس کو ریسٹ دیا نہ اس کو ریسٹ دیننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو تیل گرم کر کے اس کو تیار کرنا شروع کر دیے اچھا بہت اچھے اس کے دہی بڑے بنے تھے بہت زبردست بنے تھے اور آپ کسی بھی شیب میں ڈال دیں گے یہ ماشکی دال کے دہی بڑے تو وہ ایک ہی ایکول ہی آئیں گے جب فرائی ہو جائیں گے پورے تو وہ ایکول ہی شیب میں آتے ہیں وہ تو میں دیکھیں یہ سب ایک ہی اس میں ڈالے جاری ہوں برابر یہ کہ کوئی چھوٹا کوئی بڑا ہو رہا ہے لیکن وہ جب فرائی ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گا سب کا شیب ایک جیسا آتا ہے کیونکہ یہ بیسن سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں ماشکی دال کے اور اتنے زبردست ہوتے ہیں اتنے سوفٹ ہوتے ہیں اور اس کا سوفٹ ہونے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کس طرح سوفٹ ہوتے ہیں اچھا اس کے اندر جب میں نے بیکنگ سوڈا ڈالاتا تھا تھوڑا بہت تو اس نے بھی اپنا کام کرا سوفٹ ہونے میں اور باقی جو سوفٹ ہونے میں جو دوسرا کام ہے وہ میں بتاتی ہوں آپ کو جب یہ پورے یہ اس طرح سے ایسے براؤن براؤن سے لائٹ براؤن سے ہو جائے نا تو جب یہ تیل سے نکال لیں آپ یہ اچھا ان سب کے اوپر جب سیم کلر آ جائے رہی یعنی سیم کلر کے براؤن ہو جائے نا یہ پھر آپ کو ان کو تیل میں سے نکال لیں یہ اور تیل میں سے نکالنے کے بعد ایک جگہ اس کو رکھ لیں اور تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہونے کے بعد اتنی دائے میں دائی بنا لیں اور دائی میں دو ٹیبل سپون اس میں میں چینی پاوڈر ڈالا تھا میں نے پاوڈر بنا کے رکھا ہوا ہے کچزرڈ شگر جس کو بولتے ہیں وہ میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈال دیا تھے میں نے لیکن اس کے اندار entertained میٹھا دائی ہی اچھا لگتا ہے اتنی دائے میں میں یہ دائی پھیٹا تھا تو میں نے پانی کو بوائل کر لیا تھا اور پانی بوائل کرنے کے بعد جب یہ دھنڈے ہو گئے تھے یہ دہی بڑے تو اس میں میں نے یہ پانی ڈال دیا تھا اور اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا اور اس کی جو سوفٹنیس ہونے کی جو سیکنڈ ٹیپس ہے وہ یہی ہے کہ اس کو گرم پانی کے اندر اس کو ڈال دیں اور اس کو کور کر دیں اب یہ خود ہی جب دھنڈے ہو جائیں گے تو اس کو پانی اس کا نکال لیں اچھا میرے پاس یہ already بنے وے رکھے میں ہیں چٹنی کے کیوبز تو اس کو میں نے دو نکال لیا تھا دہی میں گرین چٹنی بنانے کے لیے تو اس کو ابھی میں نے اس کو مائکروویف کر لیا تھا اور مائکروویف کرنے کے بعد اس کو تو میری چٹنی بھی کلر بھی چینڈ نہیں ہوا اور بہت اچھی زبردست مطلب مجھے اس وقت بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ میں نے بہت ساری یہ بنا کے میں نے رکھی میں کیوبز جمائے میں میں نے اچھا یہ پانی اس کا تھنڈا ہو گیا اور اب اس کو آرام سے ایکے کر کے ایکے کر کے یہ نچوڑتے رہیں گے تو یہ توٹیں گے بھی نہیں یہ اس طرح ہے نا یہ توٹتے نہیں اور جو میں نے یہ چینے کا دعی بنایا تھا اور یہ تھوڑا سا گھاڑا بنتا ہے یہ مطلب ٹھیک بنتا ہے یہ تو اس کو ٹھیک بنانے کے بعد اس کے اوپر ڈال دیں تو یہ بہت زبردست اور کھانے میں اتنے زبردست ہیں کہ آپ ایک دفعہ یہ بنا لیں گے نا ماش کی ڈال کے دعی بڑے تو آپ بیسن کے تو بنانا ہی بھول جائیں گے اور آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو رمضان کے لیے یہ بہت زبردست ہیں یہ ریسیپی تو آپ لوگ یہ ابھی رمضان سے پہلے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں کہ مطلب کس طرح بنتے ہیں پھر آپ لوگ رمضان میں تو لازمی لازمی ضرور بنائیں گے یہ اچھا اس کے اوپر میں نے یہ چاٹ کا مسالہ ڈال دیا تھا سپرنکل کر دیا تھا اور میں گارنیش کر کے بھی بتا رہی ہوں اس کے اوپر میں نے پھر یہ گرین چٹنی لگا دی تھی گرین چٹنی سے تھوڑا تک گارنیش کر دیا تھا جو دیکھنے میں بھی بہت ہی زبردست لگ رہے تھے اور کھانے میں تو ہنڈیٹ پرسنٹ ہے یہ تو جو یہ بنا لے گا وہ بیسن کے بنانا بھول جائے گا اچھا اس کے بعد میرے پاس یہ میں نے بنا کے پہلے سے رکھی ہوئی املی کی میٹھی چٹنی بہت ٹھیک بنائی ہوئی تھی یہ بھی میں نے تو اس کو بھی اس کے اوپر ڈال دیا تھا جو بہت زیادہ زبردست اس کا کھانے میں بھی اور آپ الگ سے بھی ڈال سکتے ہیں یہ تو میں نے صرف ایک کو دکھایا ہے کہ اس طرح مطلب کتنی خوبصورت لگ رہے تھے اور جو یہ بنا لے گا نا واقعی میں وہ بار بار یہی ماش کی ڈال کے دائی بڑے بنائے گا اچھا ادھر ہم نے چائے تیار کری جتنی دیر میں ہم نے دائی بڑے بنائے تھے وہ تیار کر کے ہم نے رکھ دی ادھر ہم نے چائے بنائی اور چائے بھی ہم نے دوسرے منفری طریقے کی بنائی تھی اس کے اندر یہ میں نے الائچی پورڈر ڈالا ہے اور اس کے بعد یہ کافی کا ایک ٹی سپون کے برابر میں نے ڈالا ہے اس کے اندر کہ اس سے بہت زبردست قسم کی چائے بنیتی ہے اور اس کے بعد میں نے ادھرک بھی ڈال دی تھی کہ آج کل سردی ہے نزلے کھانسی ہو رہی ہے تو یہ چائے بھی ہمارے لیے بہت اچھی تھی کیونکہ ابھی دائی بڑے کھائیں گے دائی کھائیں ساتھ پھر اس کا کمبینیشن بہت زبردست اور بہت تیسٹری والی چائے بنی تھی ہے جس کو مسالٹی بولتے ہیں تو یہ ہمارے گھریلو مسالٹ مسالٹی بنی تھی اور ایک پلیٹ میں نے الگ سے کر لی تھی اس کے اوپر میں نے کون فریس جو ہوتے ہیں وہ میں نے سپرنکل کر دیئے تھے میں نے تو ایک پلیٹ یہ الگ بنی تھی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کس کو یہ والے اچھے لگتے ہیں جھٹنی کے اچھے لگتے ہیں یہاں میری چائے بھی ریڈی ہو گئی تھی اور چائے بھی ہم لوگوں نے چائے نکال لی تھی اور دائی بڑے بھی نکال لیے تھے سب لوگ بیٹھے ویڈ تیبل پہ انتظار کر رہے تھے تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور فیڈ بیک بھی دیجئے گا مجھ کو کہ کیسا لگا آپ کو یہ ماش کی دال کے دائی بڑے ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ